یہ ہے ڈرون کیمرے میں قید کچھ عجیب گھٹنا ہے آج کا لوگ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کیمرے میں قید کرنا پسند کرتے ہیں ایسی ہی ایک لڑکی گولف کھیل رہی تھی اور اس کے پیرنٹس نے اس لمحے کو ڈرون کیمرے میں شوٹ کرنے کا فیصلہ کیا اس لڑکی کی گیم پرفومنس کو ڈرون کیمرے میں قید کرنے کو لے کر اس کے پریوار کا ہر صدر سے کافی ایکسائٹڈ تھا لیکن جیسے ہی اس لڑکی نے شوٹ کھیلا بول سیدھی جا کر ڈرون کیمرے سے ڈکرا گئی اور ڈرون انکنٹرول ہوگا نیچے گر گیا ویل اس لڑکی کو گولف چھوڑ کر نشانے بازی میں اپنے ہاتھ آزمانے چاہیے تھے نمبر 12 ویڈنگ فوٹو شوٹ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے جو آپ کی شادی کو ہمیشہ کیلئے یادگار بنا دیتا ہے لیکن ویڈنگ فوٹو شوٹ کے دوران اس کپل کے ساتھ ایک ایسی گھٹنا ہو گئی جس کے بارے میں کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی یہ کپل فوٹو شوٹ کے لیے جیسے ہی تیار ہونے لگا کہ تب ہی ڈرون انکنٹرول ہو کر اس کپل سے جا ٹکرایا سل سے ڈرون ٹکرانے کی وجہ سے دونوں کو چوٹے بھی آئیں ڈرون کیمرے کی وجہ سے ان دونوں کو ویڈنگ فوٹو شوٹ کے دوران ایسی میموری مل گئی جسے وہ زندگی بھر نہیں بلا سکتے دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں خطروں سے کھیلنے کا اس قدر شوک ہوتا ہے کہ وہ آئے دن اپنی جان خطرے میں ڈالتے رہتے ہیں اب ڈرون کیمرے میں قید اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے اس ویڈیو میں دو لوگ برپیلے علاقے میں صرف نکر پہن کر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان دونوں کے پیچھے ایک ڈرون آ رہا ہے دراصل یہ ایک آرن ڈرون تھا جس میں ان دونوں نے کرکرز یعنی پٹھا کے سیٹ کر رکھے تھے ڈرون کہکرز فائرنگ کرتے ہوئے ان دونوں کی طرف ہی جوہ رہا تھا اور وہ دونوں اس سے بچنے کی کوشش میں بھاگ رہے تھے ویڈیو شوٹ کر کے سوشل میڈیا میں لائم لائٹ میں آنے کے لیے ان دونوں نے ایسی حرکت تو کر لی لیکن اگر ایک بھی کرکر ان کی باڈی کو ہٹ کرتا ٹیکنالوجی کا عوشکار ہمارے کاموں کو آسان بنانے کے لیے کیا گیا تھا لیکن دھیرے دھیرے یہ ہمیں آلسی بنا رہا ہے اب اس انسان کو ہی دیکھ لیجئے یہ بندہ اتنا آلسی تھا کہ اپنے ڈاگ کو ٹہلانے کے لیے بھی اس نے ڈرون کی مدد لی واکنگ کے دوران ڈاگ کہیں دور نہ چلا جائے اس وجہ سے اس نے ڈاگ کو ڈرون سے باند دیا اور یہ خود ایک جگہ پر بیٹھ کر ڈرون کو کنٹرول کرنے لگا ایون وہ ڈرون کی مدد سے ڈاگ کو ہوا میں بھی اڑانے لگا تھینکپولی ہوا میں اڑنے کے دوران بھی ڈاگ سرکشت رہا لیکن کسی بے زبان جانور کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنا کہیں سے بھی انسانیت نہیں ہے دوستو لیکن نئے درشک نیچے جا کر سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگی گھنٹی کا نشان دبا کر آل کا آپشن بھی سیلیکٹر لیجئے نمبر نائن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بیوکوفی کی وجہ سے سیکڑوں لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں ایسا ہی ایک بیوکوف انسان اے پورٹ کے آس پاس ڈرون اڑا رہا تھا اور اسی سمیں رنوے سے ایک فلائٹ کو ٹیک آف کرنا تھا فلائٹ ٹیک آف کر بھی چکا تھا اور اونچائی پر پہنچ ہی رہا تھا کہ تب ہی ایک ڈرون فلائٹ کے ونگ سے ٹکرا گیا اس ٹکر سے ونگ کا اگلا حصہ ٹھوٹ گیا اس ٹکر میں ڈرون پوری طرح سے ڈسٹروئ ہو گیا وہی فلائٹ کی امرجنسی سیف لینڈنگ کرنی پڑ گئی اس گھٹنا کے بعد ڈرون اڑانے والے چوون سال کے ایک شخص کو پولیس نے پوچھتاج کیلئے ہیراست ملی لیا نمبر ایٹ بکنی پہن کر چھت پر سن بات لے رہی اس مہیلہ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ڈرون کیمرے کے بدد سے کوئی اس مہیلہ کی ویڈیو بنانے لگا لیکن جیسے ہی اس مہیلہ کے نظر ڈرون پر پڑی اس نے ترند اپنی باڈی کو کور کیا اور ایک جھاڑو لے کر ڈرون کے پیچھے دوڑ پڑی انفرشنیٹلی ڈرون میلہ کے ہاتھ نہیں لگ سکا نمبر سات لائیو والکینوں کے اس انکریڈبل ویو کو دیکھئے اسے ڈرون کیمرے کی مدد سے شوٹ کیا گیا ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ اسے دیکھ کر ہی روح کام جاتی ہے کسی بھی بوائلنگ میگما کا تیمپوریچر 1200 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے جسٹ ایمیجن یدی کوئی انسان اس میں گر جائے تو اس کا کیا حال ہوگا نمبر سیکس جب آپ ڈرون اڑاتے ہیں تب آپ کو پکشیوں سے زیادہ سافدان رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پکشی ڈرون سے پریچت نہیں ہوتے اور وہ اسے اپنے لیے خطرہ یا پھر اپنا شکار مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آئے دن پکشی ڈرون پر حملہ کرتے رہتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھئے ایک ڈرون نے جیسے ہی اڑان بھرنی شروع کی ہی تھی کہ ایک شکاری پکشی کی اس پر نظر پڑی اور اس نے ترند ہی ڈرون پر حملہ کر دیا اور اس حملے کی وجہ سے ڈرون نیچے گر گیا ڈرون کے نیچے گرنے کے بعد وہ پکشی بھی نیچے آیا اور اس نے ڈرون کو چیک کرنا شروع کیا جب اسے لگا کہ یہ اس کے کھانے کی چیز نہیں ہے تو تب وہ وہاں سے اڑ کر چلا گیا رائیڈنگ کے دوران لوگ اپنے سامنے آنے والی چیزوں پر دھیان تو دیتے ہیں لیکن جب اچانک آسمان سے کوئی چیز ان کے سامنے آ جائے تب انہیں خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے یہ رائیڈر شانتی کے ساتھ رائیڈنگ کر رہا تھا لیکن تب ہی اچانک سے ایک ڈرون اس کے سامنے آ گیا جب تک کہ وہ خود کو کنٹرول کرتا ڈرون اس سے ٹکرا چکا تھا تھینکفولی رائیڈر نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا جس وجہ سے اسے زیادہ گم بھیر چوٹے نہیں آئے نمبر فو مورڈن ڈرون بیٹری ڈاؤن ہونے کے بعد اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ پر واپس لاؤٹ آتے ہیں لیکن ڈرون کے اولڈر ورزن کے ساتھ ایسا نہیں تھا اولڈر ورزن کی ڈرون کی بیٹری جیسے جگہ پر ڈاؤن ہوتی تھی ڈرون وہیں پر لینڈ کر جاتا تھا اس ویڈیو میں دیکھ رہا شخص اولڈر ورزن کا ایک ڈرون اڑا رہا تھا لیکن بیٹری ڈاؤن ہونے کے بعد انکنٹرول ہو کر گندے پانے کے تعلاب میں گہنے لگا ڈرون کو پانی میں جانے سے بچانے کے لیے اسے شخص کو گندے پانی میں اتر نہ پڑا نمبر ثری ہم انسانوں کی طرح ہیں جب جانور بھی کسی نئی چیز کو دیکھتے ہیں تو تب اسے دیکھ کر ان کی بھی کیوریوسٹی جاگ جاتی ہے ڈرون کیمرے میں ایسا ہی ایک امیزنگ مومنٹ کیپچر ہو گیا یہ ویڈیو چین کی ایک چڑیا گھر کی ہے کچھ لوگوں نے ڈرون کیمرے کے مدد سے اس زو میں موجود ٹائگرز کی ویڈیو بنانی شروع کر دی لیکن جب ٹائگرز کے نظر ڈرون کیمرے پر پڑی تو وہ سب ہی اس کیا اور دوڑے ٹائگرز نے کچھ دوری پر ڈرون کو فالو کیا اور اس کے بعد ان میں سے ایک نے جمپ لگا کر ڈرون کو پکڑ لیا سب ہی ٹائگرز یہ جاننے کے لیے آس پاس کھڑے ہو کر ڈرون کو غور سے دیکھنے لگے ڈرون کو دیکھ کر ٹائگرز کا ریاکشن کچھ ایسا ہی تھا جیسا ہم انسان کسی نئی چیز کو دیکھ کر ریاکٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر تک ڈرون کو اگزامین کرنے کے بعد سبھی ٹائگرز وہاں سے چلے گئے نمبر ٹو سمندر میں سرفنگ کے دوران کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سرفر کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے کچھ ایسا ہی اس ویڈیو میں دیکھ رہے سرفر کے ساتھ ہوا ڈرون کیمرے میں قید اس ویڈیو میں آپ ایک شارک کو سرفر کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس سرفر کو بھنک بھی نہیں تھی کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی شارک پڑی ہوئی ہے نمبر وان دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو مورن ٹکنالوجی سے آج بھی انجان ہے اس مہیلا کو دیکھئے اس مہیلا نے اپنے زندگی میں پہلی بار ڈرون کو دیکھا تھا اور ڈرون کو دیکھ کر وہ کافی ڈر گئی وہ مہیلا کتنی ڈری ہوئی ہے وہ آپ اس کے فیس رییکشن کو دیکھ کر خود ہی سمجھ سکتے ہیں بھلے ہی ڈرون کوئی خاطرناک چیز نہیں لیکن جب مہیلا ڈر رہی تھی تو ڈرون اڑانے والے شخص کو چاہیے تھا کہ وہ مہیلا کے پاس جا کر اسے اس کے بارے میں بتائے تو دوستو یہ تھے ڈرون کیمرے میں قید ہوئی کچھ عجیب کھٹنا ہے یا آپ اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں یس ضرور لکھیں دھنیواد